پت کا گرور جب سر چڑھ کر بولتا ہے تو کیا نیم کیا قائدے سب تاک پر رکھ دیا جاتا ہے یہ خبر اس محلہ افسر سے جڑی ہوئی ہے جو یوپی کے سی ایم یوگی عادت تینات کو آخ دکھا رہی ہے یوگی نے وی آئی پی کلچر کے خلاف ایکسن لیتے ہوئے گاڑیوں سے ہوتر ہٹانے کا نردیس دیا تھا یوپی کی ایک آئی ایس صاحبہ کو یہ بات جمی نہیں بارہ بنکی کے ایس ڈی ایم کی گاڑی سے جن دو پولیس والے ہوتر ہٹایا انہیں لائن حاضر کر دیا گیا رات کا سمجھ ہے یوپی کے بارہ بنکی میں ایک سفید رنگ کی سرکاری گاڑی جا رہی ہے گاڑی پر نیلی بطی اور ہوتر لگے ہیں یہ گاڑی بارہ بنکی کی جوائنٹ مجسٹریٹ آئی ایس ڈیویا سنگھ کی ہے نگر کوتوالی کشتر میں پڑھنے والے پٹیل تیراہے پر پولیس والوں نے گاڑی روک دی ڈرائیور سے سوال جواب کیا کہا ہوتر ہٹا لو ڈرائیور نے پہچان بتائی لیکن پولیس کو پہچان کی پرواہ نہیں تھی اسے تو سی ایم یوگی کے نردیش کا پالند کرنا تھا تو ہوا یہ کہ پولیس نے گاڑی کے ڈرائیور سے ہی کہا ہوتر اور نیلی بطی ابھی ترنت ہٹا لو پولیس کے ڈرائیور ہوتر اور نیلی بطی ہٹانے لگا اس سمائے گاڑی میں ایک مہلا بیٹھی تھی لیکن وہ مہلا ایس ڈی ایم دفیا سنگھ نہیں تھی کہا جا رہا ہے کہ ان کی بہن تھی یہ بات جیسے ہی ایس ڈی ایم تک پہنچی انہوں نے تیور دکھانے شروع کر دیے دعویٰ یہ ہے کہ ایس ڈی ایم نے اس بات کی شکایت ڈی ایم سے کی ڈی ایم نے ایس پی کو سنایا اور ایس پی نے ان پولیس والوں کو لائن حاضر کر دیا جنہوں نے ایس ڈی ایم صاحبہ کی گاڑی سے ہوتر ہٹا دیا تھا یہ دو پولیس والے سینئر سب انسپیکٹر وشنو کمار شرما اور آواز وکاس چوکی انچارچ منوت سنگھ ہیں جن کی نوکری اب خطرے میں پڑ گئی ہے ویڈیو وائرن ہونے کے بعد ایس ڈی ایم صاحبہ سے لے کر ڈی ایم اور ایس پی کی فضیحت ہو رہی ہے جبکہ دونوں پولیس والوں کو سمرتن مل رہا ہے حالانکہ زلے کے ایس پی کا کہنا ہے کہ دونوں پولیس کرمیوں کو ہوتر ہٹانے کے لیے لائن حاصر نہیں کیا گیا بلکہ غلط بیوہار کرنے کے عاروپ میں ان پر کارروائی ہوئی ہے